جب مجھے پال نہیں سکتے تھے مجھ سے کوئی ناطا نہیں رکھنا تھا تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا اس سوال کا جواب دیش کی راجتھانی دلی میں ایک بیٹی اپنے پتہ سے چیک چیک کر پوچھ رہی ہے یہ کہانی ہے ایک ایسی ماں بیٹی کی جنہوں نے تا عمر بس درد کو سہا اور محسوس کیا باوجود اس کے انہیں انصاف نہیں ملا حالات اس قدر بگڑ گئے کہ اب یہ ماں بیٹی راشپتی سے گوہا لگا رہی ہیں کہ انہیں اچھا مرتفی دے دی جائے سنا اپنے اس لڑکی کو یہ لڑکی رو رو کر اپنے پتہ سے بس یہی پوچھنا چاہتی ہے کہ آخر اس کا قصور کیا ہے کیوں اس کے پتہ اسے اتنا برا ویوہار کرتے ہیں آخر اس کے پتہ اسے اور اس کی ماں کو اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے لیکن افسوس بیتے 39 سال میں نہ تو روچی کو اپنے سوالوں کی جواب ملے اور نہ ہی اپنے پتہ کا ایک بیٹی پیار جب بھی ملا تو کیور دانٹ دھمکی بیرہمی سے مارنا پیتنا اور گل پیچھ روچی کی حساب میں ان کا قصور پرسکت نہ سکتے ہوئی اس کی ماں اس کی پیٹا کو بیٹا نہیں دے سکتی لہٰذا انہیں بھی کئی سال سے بس یہی سب سہنا پڑ رہا ہے جیسے میں تلٹا سکتا جو بھی مارنا گالیاں دینا گالی بھی گندی سے گندی گالیاں لڑکیوں کو جو نہیں دینی چاہیے تھی وہ بھی دے رہے تھے اور مارتے بھی بہت تھے بس جو بھی چھوڑانے جاتا تھا میں کہتے تھے مات مارو روچی مدھو کی چھوڑی پیٹی ہے روچی کی بڑی بہن اپنے پتا اوم پرکاش کے اسی روائیے اور روز روز کی مارو پیٹ سے پریشان ہو کر گھر چھوڑ کر سال دو ہزار چار میں بھاگ گئی لیکن اوم پرکاش کا روائیہ نہیں بدلا ہیرانی کی بات تو یہ ہے کہ روچی کے پتا کوئی انپر شخص نہیں ہے بلکہ وہ ریلوے میں اسسسٹنٹ مینجر تھے جب پانی ہر سے اوپر چلا گیا تو روچی نے سال دو ہزار نو میں وائلنس کا کیس درس کر آیا ماملہ عدالت تب ہی جا مہنچا لیکن انہیں نے آئے نہیں دیا حالات اس قدر بگڑ گئے کہ اوم پرکاش کے جس سرکاری پلیک میں یہ دونوں ماں بیٹی رہ رہی ہیں اس پلیک کے بارے میں اوم پرکاش اپنے ویباگ کو یہ لکھ کر سوچت کر چکے ہیں کہ انہوں نے پلیک حالی کر دیا ہے اب تب اس میں اویاد طریقے سے رہ رہی ہیں ایسے میں اس ماں بیٹی سے اب گھر کی چھت بھی جلد ہی چھتنے والی ہے تھا کھار کر انہوں نے راشتر پتی سے اچھا مرکیوں کی گوہات رہائی ہے چھوٹی لڑی کی بھی ہماری یہی کہہ رہی ہے کہ میں کیا کرنے والی ہے یہ بھی مرنا چاہتی ہے تو میں کیا کرنے والی ہے اور تو کوئی ہے نہیں ہمارا ہماری والا تو اس وقت یہ ہو چکی ہے تو ہمارے سر پر چھت رہنے والی ہے نہ کھانے کے لیے ہمارے پر سننس پھولا ہے اچھا تو یہی ہے کہ ہمارے کو مرنے کی پرمیشن ہی دے دی جائے ہمارے کو کہیں سے نیاہ نہیں مل رہا نہ ریلویں ہماری کوئی سنبائی کرتی ہے نہ پولیس ہماری سنتی ہے نہ کوٹ میں نیاہ ملتا ہے ہمارے پاس اس کے زیوار کوئی راستہ ہے روچی کے پتا اوم پرکاش پلحال ان لوگوں سے الگ رہ رہے ہیں پھر ماں بیٹی کی پاس نہ تو ان کا کوئی پتا موجود ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا سہارا نیاہی کی چوکٹ سے بھی نراش ہو کر یہ ماں بیٹی ہر روز مر رہی ہے بس ایک امیت میں کہ شاید ان کے پتا کا دل پتی جن اگر ہم سے محبت نہیں تھی تو ہمیں جن کیوں دیا گیا یہ سوال ایک بیٹی اپنے پتا سے کر رہی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس بیٹی نے ابھی حال میں جن نہیں لیا بلکہ اس بیٹی کو اس دنیا میں آئے ہوئے 29 سال پیٹ چکے ہیں باوجود اس کے ان 29 سالوں کے درمیان اس بیٹی کو پتا کا پیار کبھی نصیب نہیں ہوا 33 سال بیٹ گئے لیکن ایک پتنی کو اپنے پتی کی محبت کبھی نہیں ملی حالات یہ ہے کہ اب عمر کے اس پڑاؤں میں آ کر انہی نہ تو اپنے پتی کا پیار مل رہا ہے نہ بیٹی کو پتا کی محبت اور ایسے میں وہ صرف عدارت سے کانون سے بھارت سرکار سے صرف ایک ہی گوہار لگا رہے ہیں کہ ہمیں اچھامرد کیوں کی اجازت دی جائے کیا کیا اس ملک کا کانون اتنا ہلکا ہے اتنا کمزور ہے کہ ان کو انصاف نہیں دلا سکتا اس سمیں دلی سے کیامرمن سنجیت اور سہیوگی پاوندر پاتھی کے ساتھ پریتی پانڈے